اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میز بان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز دی چلتے ہم آپ کو دلچسپ اور عجیب خبروں کی طرف بھارت میں مزدور 5.7 کے رات کا ہیرہ ملنے سے رات و رات لکپتی بن گیا ہیرے کی مالیت 25 سے 30 لاکھ کے درمیان ہے بھارت میں یومیا اجرت پر کام کرنے والے انتہائی غریب مزدور کو 5.7 کے رات کا ہیرہ مل گیا جس کی قیمت لاکھوں میں ہے بھارتی میڈیا کے مطابق مریعہ پردیش کا غریب مزدور اپنے خاندان کی گفالت کے لیے دن رات میند کرتا تھا تہم مزدوری سے بمشکل ہی دو وقت کی روٹی پوری ہو پاتی تھی وہ بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان رہتا تھا گمے روزگار سے پریشان مزدور پر قدرت کو رحم آ گیا اور رات و رات اس کی قسمت چبک اٹھی پناہ کے رہائشی اس مزدور کو ایک ہیرہ مل گیا جو 5.7 کے رات کا ہے اور اس کی مالیت 25 سے 30 لاکھ روپے ہے پناہ بھارت کا علاقہ ہے جو ہیروں سے مالا مال ہے اور یہاں سے کانکنوں بھٹے پر کام کرنے والے اور تامیراتی کام کے دوران خدای میں مزدوروں کو بھی ہیرے ملتے رہے ہیں ہیرہ ملنے پر حکومت 12 فیصد ٹیکس کارٹ کر بکیا رقم ہیرے کے مالک کو دے دیتی ہے یاد رہے کہ روہ برس 27 فوری کو بھٹے پر کام کرنے والے ایک مزدور کو 7.5 کے رات کا ہیرہ ملا تھا جس کی مالیت 1 کروڑ 62 لاکھ بنتی ہے قدیم دور میں مرگیوں کو کھانے کے بجائے انسانوں کے ساتھ دفنانے کا رواج یورپ میں افضائی سے قبل مرگیاں پہلی بار جنوب مشکی ایشیا میں 3500 سال پہلے پالی گئی آج کی دنیا میں مرگی انڈے اور گوشت کی صورت میں میں اثر غزا کا انتہائی اہم سبب ہے لیکن ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کے ہر کھتے میں کھایا جانے والا یہ پرندہ کسی طور میں انتہائی محترم سمجھا جاتا تھا بینال قوامی خبر رسائی دارے کے مطابق محققین کی ایک بینال قوامی ٹیم نے انگلستان، اٹلی، ترکی، مراکش اور تھائی لینڈ سمیت 99 ممالک میں 600 سے زائد جگہوں سے دریافت ہونے والی مرگیوں کی باقیات کا معاینہ کیا ہے تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا ہے کہ یورپ میں افزائش سے قبل مرگیاں پہلی بار جنو مشرقی ایشیا میں 3500 سال پہلے پالی گئی مرگی کے گھروں میں پالنے کا عمل خوشک چاول کی کاشت کے سبق شروع ہوا جس کی وجہ سے وجودہ دور کی مرگی کے اجدار 1500 قبل مسیح میں سامنے آئے اس سے قبل مرگیوں کو آجائب سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ کسی اور ملک سے آتی تھی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ قدیم انسانوں کو دفن بھی مرگیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا جو یہ بتاتا ہے کہ تب کا انسان مرگیوں کو ایک ایسی مخلوق سمجھتا تھا جو انسان کی رکھ کو اگلے جہاں میں لے جانے میں مردگار ہوتی ہے